بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کسی بھی فصل سے اچھی خاصی پیلاوار حاصل کرنے کے لیے اس فصل کے اندر پوٹاش کا بڑا ہی اہم قدار اور اچھا ایک رول ہوتا ہے جتنی زیادہ مقدار کے اندر ہم پوٹاش استعمال کرتے ہیں اتنا ہی ہمارا پیلاوار کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اب مارکیڈ میں بہت سی قسم کی پوٹاش جو ہے وہ آری ہوتی ہے جس میں پچیس کلو والی پچاس کلو والی لکورڈ پوٹاش تیس پرسنٹ والی ہوتی ہے لیکن ہی نہیں سب میں ایک پوٹاش آری ہوتی ہے جس کا نام نائٹرو پوٹاش ہے ایف ایم سی کمپنی کی جس کا فارمولا تیرہ چوتالیس ہے یعنی کہ تیرہ پرسنٹ نائٹرو جن اور چوتالیس پرسنٹ اس کے اندر پوٹاش موجود ہوتی ہے اب یہ پوٹاش جو ہے نائٹرو پوٹاش دوسری پوٹاش کی نسبت کس حد تک فید مند ہے اور ان سے کیسے بہتر ہے اس حوالے سے ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے بات کرتے چلیں جب بھی ہم پوٹاش کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کے اندر کچھ ایسے ہامفول میٹرز یا مٹیریز ہوتے ہیں جو ہماری چند فصلات کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں جیسا کہ روڈیا میٹرز یہ چند فصلات کے لیے نقصان دے ہوتا ہے بعض میں جو ہے رورائیڈ کے نام سے ایک میٹر آتا ہے جو بعض اصلاحات کے لیے نقصان دے ہوتا ہے لیکن نائٹرو پوٹاش ہے یہ ان میٹرز سے پاک شدہ ہوتی ہے نہ تو اس کے اندر کارین کے کوئی میٹر ہوتے ہیں نہ سوڈیا میٹر ہوتے ہیں یہ ان سے بلکل پاک ہوتی ہے صاف ہوتی ہے اور یہ جلدی اثر کرنے والی پوٹاش ہوتی ہے دوسری جو ایس اوپی ہوتی ہے وہ پندرہ سے بیس دن بعد اثر کرتی ہے لیکن جو نائٹرو پوٹاش ہے یہ چار سے پانچ دن کے اندر فصل جس کے اندر ہم نے استعمال کیا ہوتا ہے اس کو اثر کر جاتی ہے اس کے اندر حل ہو کے پودے کو میسر ہو جاتی ہے اب اس کے اندر نائٹروجن جو ہے وہ نائٹریٹس کی شکل میں موجود ہوتی ہے اور نائٹریٹس ایک ایسی شکل ہے جو پودہ جس شکل کے اندر یوریا خات کو ایبزوب کرتا ہے جب ہم یوریا کا استعمال کرتے ہیں اپنی فصل کے اندر تو جو یوریا ہوتی ہے آج ہی ہوا کے اندر ضائع جاتی ہے اور واقعی جو یوریا زمین کے اندر بچی ہوتی ہے وہ مختلف ریاکشن کے بعد وہ نائٹریرز کی شکل میں آتی ہے جس کو پودا حاصل کر کے اپنی خوراہ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے لیکن نائٹروپ باش کے اندر پہلے سے ہی جو نائٹروجن ہوتی ہے وہ نائٹریرز کی شکل میں آتی ہے یعنی کہ وہ گولی کی طرح جاتے ہوئے پودے کو میسر آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو پوٹاش ہوتی ہے وہ نائٹریرز کے کمبینیشن کی وجہ سے فوراں پودے کو وہ بھی مل جاتی ہے جس کے نتیجے میں چار سے پانچ دن کے اندر ہماری فصل اوپر ان کے نتائج جو ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اب نائٹروپوٹاج جو ہے یوں سمجھ لیں کہ جو دوسری پوٹاج جتنی بھی ہے ان سے مہنگی تو ضرور ہے لیکن ان سے فیدہ ہمیں ڈبل ملتا ہے ان سے فیدہ ارزلٹ ہمیں نائٹروپوٹاج سے ڈبل ملتے ہیں دوسری عام پوٹاج کی مددر نسبت تو نائٹروپوٹاج جو ہے ایک انتہائی بہترین چیز ہے اگر آپ اپنی فصل کے اوپر اس کا استعمال کرتے ہیں تو چار سے پانچ دن کے اندر آپ کو رزلٹ ملیں گے اور بڑے ہی شاندار اور بہترین قسم کے نتائج آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اس کے پانی کے اندر حل پذیری بھی بہت بہترین طریقے سے ہوتی ہے پانی کے اندر زائع بالکل بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی زمین کے اندر زائع ہوتی ہے اگر آپ کی زمین کا پی اچ لیول بہت زیادہ ہو چکا ہے تو وہاں پر یہ تھوڑی بہت زائع ہو سکتی ہے لیکن جس زمین کا پی اچ لیول نارمل ہے یعنی کہ ساتھ نارمل ہے لیکن ایورج آج کل پاکستانی زمینوں کا جو پی اچ لیول ہے وہ آٹھ سے دس کے درمیان زیادہ تر ہے ان زمینوں کے اندر یہ بہترین نتائج فصل کو دیتی ہے فصل گوپ کی حالتوں پر آئی ہوئی ہے دان کی تو اگر آپ دان کی فصل پانی میں استعمال کر دیتے ہیں یا چھٹا کر دیتے ہیں تو یقین کریں آپ کو تین سے چاروں اس کے اندر ایک تو ریزلٹ ملیں گے اور جو ریزلٹ ملیں گے وہ دوسری ایس او پی کی نسبت بہت شاندار قسم کی ہوں گے تو یہ آپ کی ایک بہترین چوائس ہونی چاہیے نیٹر اپٹاج اس کا اگر آپ نے آج تک استعمال نہیں کیا تو ایک سے ڈیڈ ایکر اوپر آپ اس کا استعمال کر کے دیکھیں سب سے چھوٹی پیکنگ اس کی دس کلو کی ایفرمزی کمپنی کے پاس موجود ہے وہ آپ استعمال کریں آپ کو جیسے نتائج ملتے جائیں آگے آپ اپنی زمین کے اوپر ایمپلیمنٹ کرتے جائیں اس کا استعمال جو ہے اس کا بڑھاتے جائیں آپ کو بڑے شاندار اور بہترین رزلٹ اس سے ملیں گے